کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دھرتی پر صرف چودہ سو ورش سے ہے مطلب جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جب سے قرآن آیا ہے اسلام اسی سمجھ سے ہے اس سے پہلے اس دھرتی پر اسلام نہیں تھا تو اس وشعہ میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جو لوگ ایسی بات مانتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں وہ لوگ اصل میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کو اس درشتی سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اس دھرتی پر آج بھی وہ دھرم وہ ریلیجن وہ وچاردھارہ جسے سب سے زیادہ سویکار کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ وہ صرف چودہ سو سال سے ہوگا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا میں سمجھ سب سے پہلے شبد اسلام کو سمجھ لیجئے اسلام شبد جو بنا ہے جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ ہے سلم سین لام می اس کا ارث آپ کو بڑی آسانی سے انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا اسلام ویکی پیڈیا میں بھی جواب جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس شبد اس سلم کا کئی سارا ارث انہوں نے دکھایا ہے آپ کو دکھا ہوا یہاں جیسا کہ میں نے سکرین پر شو کیا ہے سب سے پہلا ہے سبمیشن یا یہ کے سیفنس یا یہ کے پیس اس میں بھی ان تینوں شب ارثوں میں بھی جو سب سے زیادہ دھرم کے حساب سے نمائع ارث ہے اس کا وہ یہاں پر انہوں نے بھی یہی بات لکھتے ہوئے ہائیلائٹ کیا ہے کہ ارثات اپنی اچھا سے اپنے سچے رب خالق اللہ کی بندگی کو سویکار کرنا یہ ماننا کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہیں یہ تو ہو گیا شبد اسلام کا ارث اب جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں انسان اور جن جنہیں کے ویل پاور اچھا شکتی دی گئی ہے ان سے پہلے اس کائنات میں کئی ساری مخلوقات بنائی کئی ساری گیلیکسیز ہیں بے شمار ستارے ہیں پلانٹس ہیں انگنت فرشتے ہیں اسی پرکار سے نجانے کتنی جاندار اور بیجان چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی بھی اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی ہو کبھی بھی مخالفت کی ہو کبھی بھی یہ کہا ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تمہیں اپنا رب نہیں مانیں گے یا ہم تمہاری آگیاوں کا پالن نہیں کریں گے یہ سب ہمیشہ سے اسلام پر چلنے والے ہیں ارثات یہ سب مسلمان ہیں اسی پرکار سے یہ سورج یہ چندرمہ یہ دھرتی اور یہ سارے پلانٹس ان سب کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور ان سب کو ایک بشیش کام پر لگا دیا ہے یہ سب اس کے بتائے ہوئے آگیا کے انسار اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ اس کی آگیاوں کا پالن کرتے ہیں اور یہ سب اس پرکار سے اسلام پر چلنے والے ہیں ارثات یہ سب مسلمان ہیں اب آئیے انسانوں کے بشیش میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا منوش جسے اللہ تعالی نے بنایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنایا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتے تھے مانتے تھے اور اپنے رب کی آگیاوں کا پالن کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر چلنے والے تھے اور یہ ہے کہ پھر وہ مسلمان تھے اسی پرکار سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے ہیں ان سب نے اسی رب کو جانا مانا اور اسی رب کے سندیش کا پرچار پرچار کیا اس کا مطلب جتنے نبی آئے تھے وہ سب اسلام پر چلتے تھے اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے اور وہ نبی اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے اسی پرکار سے سب سے آخر میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو وہ بھی اسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اسی اللہ کے سندیش کا پرچار کرتے تھے وہ بھی اسلام کا پرچار کرتے تھے جیسا کہ آج ہم اور آپ جانتے ہیں اور جو کوئی بھی اس کے سندیش کو جانتا مانتا ہے اور اپنے اس رب کے آگیاں کا پالن کرتا ہے وہ سب مسلمان ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ جو لاسٹ پروفیٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اسلام کا پرچار نہیں کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا کنفیوجن ہے حالانکہ وہ سب بھی اپنے دور میں اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے وہ سب بھی مسلمان ہی تھے لیکن جیسا کہ میں آپ سے ذکر کیا کہ اچھا شکتی دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کو فور سے نہیں کیا ہے بلکہ اسے کھلی چھوٹ دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی اچھا سے اپنے رب کو جانے مانے اور سویکار کرے چاہے تو مانا کر دے جیسا کہ آپ نے اس ورڈ کے ٹرانسلیشن میں بھی دیکھا جو میں نے آپ کو ویکی پیڈیا کا دکھایا وولنٹری سبمیشن ٹو گوڈ یہ ہے اصل اسلام اپنی اچھا سے اپنی مرضی سے اسلام کو اپنے رب کو ماننا یہ ہے اصل بندگی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف چودہ سو ورش سے ہے میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو سے ان کا کنفیوزن دور ہو گیا ہوگا اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس دھرتی کے بننے سے پہلے سے اسلام ہے منوشی سے پہلے سے اسلام ہے وہ بات بھی سمجھتے ہیں میں آپ کو آگئی ہوگی کہ اسلام ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا منوشی کو اللہ تعالی نے یہ انومتی دی ہے کہ چاہے تو وہ اسلام کو مانے چاہے تو وہ نامانے اچھا شکتی دی گئی ہے یہی پرکشہ ہے یہی امتعان ہے